السلام علیکم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے اہم ارطو عام فہم اور معلوماتی ویڈیو میں آپ کا دوست علی رضا شہین علی سکلز انفارمر کے ساتھ حاضر ہوں تفصیل میں جانے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ آسانی سے دو سالہ ایم ارطو کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں سال میں دو مرتبہ اڈمیشن بھیج جاتے ہیں سمیسٹر بہار مارچ اپریل میں اور سمیسٹر خزان ستمبر اکتوبر میں اڈمیشن بھیج سکتے ہیں ایم ارطو ڈگری عرصہ دو سال پر محیط ہے جس میں چار سمیسٹر ہوں گے ہر وہ سٹوڈنٹ جس نے بیچلر کی ڈگری کسی بھی ادار یونیورسٹی سے کم از کم سیکنڈ ویزن کے ساتھ پاس کی ہوگی وہ ایم اے میں اڈمیشن لینے کا احل ہوگا ایم ای ارطو چار سمیسٹر پر مشتمل ہے جو کہ میکسیمم پانچ سالہ ٹائم پیریل میں مکمل کرنا ہوگا جو اڈمیشن آپ مارچ اپریل میں بھیجیں گے اس کی اسائنمنٹس کا دورانیاں آپ کے پیپر سے پہلے پہلے پیپر آپ کے اکتوبر نومبر میں ہوں گے اور نتائج کا اعلان جنوری میں کیا جائے گا اور جو آئیڈ میشن آپ ستمبر اکتوبر میں بھیجیں گے اس کے پیپرز اپلڈ مئی میں اور نتائج کا اعلان جولائی میں ہوگا اور اسی دوران آپ نے ایسائنمنٹس بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں آپ کو کتابیں بزریا ڈاک ہارڈ کاپی میرسال نہیں کی جاتی بلکہ آپ علامہ اقبال اپنی ایویسٹری کی ویب سائٹ سے اپنی کتابیں ڈاللوڈ کرتے ہیں ایک اہم اور ضروری بات کہ پوسٹ گریجوئٹ پروگرامز میں آپ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی آن لائن ورکشاپ کی صورت میں وہ آپ نے لازمان اٹینڈ کرنی ہوتی ہے جس کے پاسنگ مارکز آپ کے سلانہ نتائج میں شمار کیا جاتے ہیں آن لائن ورکشاپ کا طریقہ کار چینل کی ویڈیوز میں موجود ہے جو کہ چینل ویڈیو سرچنگ میں آپ چیک کر سکتے ہیں ایم اے اردو کے سمیسٹر کی تفصیل در جزیل ہے فاس سمیسٹر چار کتابوں پر مشتمل ہے چھپن زیرو ایک تاریخ عدب اردو حصہ اول چھپن زیرو دو تاریخ عدب اردو حصہ دوئیم چھپن زیرو تین افسانوی عدب حصہ اول چھپن زیرو چار افسانوی عدب حصہ دوئیم فاس سمیسٹر کے اندر یہ چار کتابیں یعنی چھپن زیرو ایک چھپن زیرو دو چھپن زیرو تین اور چھپن زیرو چار آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ سمیسٹر میں چار کتابیں ہوتی ہیں چھپن زیرو پانچ اردو تنقید حصہ اول چھپن زیرو چھے اردو تنقید حصہ دوئیم چھپن زیرو سات اردو شائری حصہ اول چھپن زیرو آٹھ اردو شائری حصہ دوئیم یعنی سیکنڈ سمیسٹر بھی آپ کا چار کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے چھپن زیرو پانچ چھپن زیرو چھے چھپن زیرو سات چھپن زیرو آٹھ تھرڈ سمیسٹر آپ کا چھے کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے چھپن زیرو ناؤ اسالیب نصر اردو حصہ اول 56-0-10 اسالیب نصر اردو حصہ دو این 56-11 میرو غالب کا خصوصی متعلیہ حصہ اول 56-12 میرو غالب کا خصوصی متعلیہ حصہ دو این 53 علامہ اقبال کا خصوصی متعلیہ حصہ اول 56-14 علامہ اقبال کا خصوصی متعلقہ حصہ دوئم یہ تھارڈ سمیسٹر چھپن زیرو نو چھپن دس چھپن گیارہ چھپن بارہ چھپن تیرہ چھپن چودہ یہ چھے کتابیں آپ نے تھارڈ سمیسٹر کے اندر رکھنی ہوتی ہیں اس کے بعد چوتھا سمیسٹر یہ بھی چھے کتابوں پر مشتمل ہے جس کے کورٹس چھپن زیرو پندرہ سوری چھپن پندرہ چھپن سولہ چھپن سترہ چھپن اٹھارہ چھپن پندرہ اردو عدب کا پاکستانی دور حصہ اول چھپن سولہ اردو عدب کا پاکستانی دور حصہ دوئم چھپن سترہ پاکستانی زبانوں کا عدب حصہ اول چھپن اٹھارہ پاکستانی زبانوں کا عدب حصہ دوئم اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چھے آپشنل کتابیں ہوتی ہیں جن میں سے آپ نے دو سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ہے چھپن انیس چھپن بیس چھپن اکیس چھپن بائیس چھپن تیس چھپن چوبیس چھپن انیس ہے عربی زبان و عدب حصہ اول چھپن بیس عربی زبان و عدب حصہ دوئم چھپن اکیس فارسی زبان و عدب حصہ اول چھپن بائیس فارسی زبان و عدب حصہ دوئم چھپن تیس صحافت حصہ اول چھپن چوبیس صحافت حصہ دوئم تو یہ آپ کو فورت سمیسٹر کے اندر دس کتابیں دی جاتی ہیں جن میں سے آپ نے چھے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں چھپن پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ چار کتابیں ہیں اور آپشنل ان کے ساتھ انیس بیس اکیس بائیس دیس چوبیس ان میں سے آپ کو اسی دو رکھ سکتے ہیں ایم اے اردو فیس چارجز کی تفصیل کچھ یوں ہے فرس سمیسٹر نو ہزار پانچ سو روپے چارجز ہے سیکنڈ سمیسٹر کی فیس دس ہزار اور تھرڈ سمیسٹر کی فیس چودہ ہزار پہ فورت سمیسٹر کی فیس بھی چودہ ہزار پہ ہے یہ کرائیٹیریا اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو سالہ ہے بیچلر پاس سیکنڈ ویزن والا ایم اے اردو کے لیے اپلائے کر سکتا ہے مزید معلومات کے لیے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو جزاکاللہ خیر